نموشکار میں سوشیل پال ایک اکبار کے اندر تبیجی سکول ہے اس کے لیے خبر چھپی تھی کہ یہاں پر چھاتراؤں پر چھاتر کمنٹ پاس کرتے ہیں اشلیل حرکت ابرد ویوار جیسی بات سامنے آئیتی اکبار میں اس ترکی کی خبریں چھپی ہے اچانک ہم دیپیجی سکول میں پہنچے ہیں اور میں بھار سے ہی آپ کو اندر لے کر چل رہا ہوں اور آج ہم یہ پرتال کرنے جا رہے ہیں کہ آخر جو خبر چھپی ہے دیپیجی سکول کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے کیا واقعی سکول میں ایسا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے میں سیدھے لے کے چلتا ہوں ریسیپشن پر اس وقت میں موجود ہوں دیلی پبلک سکول میں آپ کے یہاں پر سکس بی کلاس کانا پڑھتے ہیں ایسا کہا گیا تھا آروپ ایسا لگایا جا رہا ہے خبر جو آئی ہے اکبار میں وہ اس ترکی کی آئی ہے کہ اس سکول کے اندر جب بسو کے اندر بچے جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ چٹ بنا کر فیک کی جاتی ہے ان کے ساتھ میں کسی تک یہ حرکت کی جاتی ہے کہاں ہے کلاس یہ دیکھئے میں دیپیجی سکول میں اس وقت موجود ہوں بچے اپنے کلاس روم کی اور جا رہے ہیں اور سکس بی کلاس کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں یہاں پر بچے ہیں میں سوشی لوں میں آپ کلاس ٹیچر ہیں یا ٹیچر ہیں یہاں پہلس ٹیچر ہیں کیا نام ہے میم کاریشما Lawon میم ایک خبر اکبار میں آتی ہے کی اپکے یہاں کے جو بچے ہیں جب بسوں میں جاتے ہیں تو کچھ اسوو انتھ بوائیز جو ہیں وہ بچے کے اوپر چٹ پیکتے ہیں کیا ایسی کوئی غٹہ کرم آپ کے نزر میں آئی جا نہیں not at all i'd never heard and if there is a students if they want to say they can see it very openly so no nobody had commented on it or nobody had given a complaint also that students had thrown a chit ya nothing it was like that کیا ہم بچوں سے بات کر سکتے ہیں؟ بیٹھے آپ کے نام کیا ہے؟ ماندیت کچھ کیا آپ لوگ کے ساتھ میں جو بوئیز بیٹھتے ہیں وہ کسی درگیے کوئی چٹ فیکتے ہیں آپ لوگ کے اوپر یا کوئی کمنٹ پاس کرتے ہیں؟ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بس میں جب آپ جاتے ہیں یا پلے کھلنے کے لیے گراؤن میں جاتے ہیں تب کچھ ہوتا ہے آپ لوگ کے ساتھ؟ نہیں سیف ہے اسکول؟ ہاں آپ کا نام کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ لوگ جب کوریڈور میں گھومتے ہیں کیمپس میں یا بس کے اندر کہیں جاتے ہیں؟ نہیں تو کچھ ایسی کوئی چیز ہوتا ہے؟ نہیں مطلب فرینڈلی آپ لوگ یہاں پر سٹیڈی کرتے ہیں؟ یہ سر یہ سکس بی کے بچے ہیں جن کے لیے اکبار میں ایک خبر آئی تھی کہ کچھ جو بوئیز ہیں وہ بچیوں کے اوپر چٹ فیکتے ہیں کسی طرح کی حرکت بس کے اندر کرتے ہیں ہم نے سوچا کہ اچانک ہم ڈی پیس اسکول پہنچیں گے اور یہاں کے بچوں سے بات کریں گے کہ آخر کیا واقعی ایسا کچھ ان کی کلاس میں ہوتا ہے اور اس وقت ہم سکس بی کلاس کے اندر موجود ہیں کلاس ٹیچر اس وقت ہم نے ان سے ملوایا ان سے ہماری بات چیت ہوئی کچھ جو بچے ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوئی اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس خبر کو کس طریقے سے لگایا گیا ہے اس میں اسکول پرشاشن کا یہی کہنا ہے کہ جو آروپ لگائے گئے ہیں اس آروپ سے سمبندیت کوئی بھی بات فلال اسکول کے سامنے نہیں آئیے چلیے اب آپ کو سناتے ہیں کہ اس پورے گھٹنا کرم میں اسکول کی پرنسیپل کیا کہتی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ڈی پیج اسکول کی پرنسیپل ڈاکٹر پاٹک ہمارے ساتھ موجود ہیں میں کچھ اکباروں میں خبریں چل رہی ہیں اور کچھ شکایتیں بھی ایس پی ساپ کے پاس جا رہی ہیں ان شکایتوں کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو شکایتیں جا رہی ہیں کیا اسکول میں اس طرقے سے یا اسکول بسے میں اس طرقے کی کچھ حرکتیں کر رہے ہیں کچھ شکایتیں آپ کے پاس بھی آ رہی ہیں کیا پی آور سے آئے ہیں تو ان بچوں نے ایڈمیشن جو ہے ہمارے ہاں پہ اپریل میں لیا تھا اب انہوں نے اپریل میں یہ پورا بچے آئے ہیں ان کی اٹیننس پوری ہے اور اگر ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی پرنسیپل کو رپورٹ کر سکتے ہیں ایسے میٹر کو تو ایسا کبھی میٹر ہمارے سامنے ایک تو آیا نہیں اور جب بھی پیرنٹس آئے ہمارے پاس میں فیڈبیک بھی ہے ہرشنی مطل کا فیڈبیک ہے جس میں گڑ کا فیڈبیک دیا ہے پیرنٹ نے انہی پیرنٹ نے تو کبھی بھی جب پی ٹی ایم پر آئے ہیں یا کسی بھی ٹیچر سے انٹریکشن ہوا ہے جیسے نیتو میڈم سے باتجیت ہوئی تھی ان پیرنٹس کی تو انہوں نے تاریفی کری ہے اور یہ تاریف کر کے گئے ہیں کہ بہت اچھا ہے اکیڈمیکس ہے ایکٹیوٹیز ہے یا کوئی بھی کمپلینٹ ہو یا کچھ بھی اس طرح سے کچھ کچھ کوپی پہ نوڈ ڈاؤن کرنا ہو یا کمپلینٹ کرنے کے لیے آپ پورے آزاد ہیں آپ کبھی بھی آکے کمپلینٹ کر سکتے ہیں دیکھیں انڈیویجول ڈیفرنسز تو ہوتے ہیں ہم یہاں پر بچوں کو ریہابیلٹیٹ کرنے کے لیے ہیں اگر جو سکس کلاس کا بچہ ہے گیارہ سال کا بچہ ہے تو ہم لوگ گیوپ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ ٹیچرز ہیں اگر کہیں بھی اگر اس میں صدھار کی اگر کوئی بھی گنجائش ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو صدھاریں گے کاؤنسلنگ دیں گے سر کارپرل پنشمنٹ تو سکول میں ہے ہی نہیں سی بی ایسی گائیڈ لینس میں بھی نہیں ہے مار پیٹ جیسا کوئی بھی قصہ یہاں پر ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کو کاؤنسل کرنا ہے اور میں خود ایک منو ویجیانیک ہوں میں میں نے پیرنٹس کو بھی بولا جب پیرنٹس میرے ساتھ میں بات کرنے کے لیے آئے تھے لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ کوئی سننا ہی نہیں چاہ رہے تھے میں نے ان کو بولا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں اگر ایسی کوئی کمپلینٹ ہے بھی تو بھی مجھے آپ وقت دیجئے میں ایک بار بچوں کو کاؤنسل کروں ٹھیک ہے اور ایسی کوئی بھی جیسے پیپر میں آج نکلا ہے کہ ایسی کوئی چیز میں نے بولی ہے کہ آپ گھر پہ جا کے نہیں بتانا آپ کسی بھی بچے سے آپ پوچھ لیجئے کلاس کے انہی بچوں سے پوچھ لیجئے اور میں پیرنٹس سے ریکویس کروں گی کہ بچوں سے پلیز جھوٹ بولنے کے لیے پرووک نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ ہم دوسرا ایک خام کریں گے بچوں کے لیے میں خود ایک کلیڈیکل سائکولوجسٹ ہوں میں بچوں کو خود یہاں پر گائیڈنس دیتی ہوں میں ایک پریکٹیشنر ہوں پشلے پندرہ سال سے اور پیرنٹس بہت اچھی طرح جانتے ہیں کئی پیرنٹس کاؤنسلنگ پرسنل کاؤنسلنگ بھی لیتے ہیں مجھ سے ٹھیک ہے بچوں کے ٹائم ٹیبل بناتی ہوں میں بچوں کو ڈسلیکشیا سپیشل چیلرن میرے یہاں پر پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی میں گائیڈ کرتی ہوں اور یہاں تاکہ ہرشنی مطل کابی ایک کیس تھا تھوڑا سا سپیشل تھا بچہ تو میں نے پیرنٹس سے بولا تھا کہ میں ریسپونسیبیلٹی لوں گی اس کی کمپلیٹ سپیش تھیرپی کی ٹھیک ہے تو میں نے اپنی اپنی گارنٹی پر میں بچوں کو یہاں پر ایڈمیشن دیتی ہوں تاکہ میں بچوں کو صدار لاسکہوں ان کے لائف میں ڈیفرنس محسوس کرا سکے پورا سکول جو ہے 200 کیامراز ہیں پورے سکول میں اور کیامرہ کا پورا ایک چیز میرے پاس میں رہتی ہے ریموٹ میرے پاس میں yes and I see all the cameras یہاں تک کہ سکول کے ہرے کارنر میں ہمارے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس میں ایڈالیسن بچے بھی ہیں ایسا کچھ پورا آپ CCTV فٹیش نکال سکتے ہیں کیا ایسی کیا بات ہوئی میں کلاس میں خود گئی ہوں میں نے لڑکیوں سے خود باتچیت کی ہے کہیں بھی ایسی کوئی بھی کوئی بھی کمپلین نہیں ہے کرشما میم سے باتچیت کی ہے جو کلاس ٹیچر ہے انہوں نے بولا کہ جب سے میں نے جوائن کیا ہے تب سے میرے پاس میں میری کلاس کی کوئی کمپلین نہیں آئی جب بچیاں ہی بول رہی ہیں کہ ان کے پاس میں کوئی کمپلین نہیں ہے تو آپ چٹ فیکنے جیسا ایک wrong allegation آپ بچوں پہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے جو youth ہے اگر وہ سنتے ہیں تو ان کو بھی ideas آ جائیں گے کہ ہمیں کرنا ہے کیونکہ adolescence تو ideas کے ساتھ جیتے ہیں تو ہم لوگ ان سے بھی discuss نہیں کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز باتا برن میں آئی ہے اور ہم ان parents کو بھی سمجھا رہے تھے کہ ہم لوگ کسی بھی point سے کسی بھی point سے ہم بچوں میں صدھار لا سکتے ہیں یہاں تک کہ میں یہ بولتی ہوں کہ میں counselor ہوں تو میں ایک adult میں بھی difference لا سکتی ہوں لیکن اس کے لئے open ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کئی بار parents کو بھی loop میں لیتے ہیں صدھار کے لئے کیونکہ residential setup نہیں ہے سریعے لیکن school میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ parents ہمارے خود کے جو parents ہیں تین سال سے جو parents ہیں آپ ان کے feedback لیجیے you are open to یہ school inspection کی through cbac affiliation ملا ہے ساری چیزیں ساری service conditions ہم لوگ fulfill کرتے ہیں تب ہی تو ہمیں ملا ایسا سوال ہے کی کیا کارن ہے کی اس طرح کے آروپ جو parents ہیں انہوں نے آپ کی school کے اوپر اور آپ کے اوپر لگائے ہیں کچھ کارنوں کے بارے میں بتائیں گے کارن جو ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایکدم سے جو بچے جولائے میں ہیں اگر آپ کا محول خراب تھا سکول کا تو اپریل میں میں آپ نے کوئی complain نہیں کی بچوں نے کبھی complain نہیں کی تو اچانک سے جولائے میں بھی آپ نے بچے کو بھیجا آپ جولائے میں بھی اس کو ویڈرو کر سکتے تھے بچوں نے دو مہینے فیڈبیک ایسا کچھ دیا ہے تو میں جا کے پرنسپل سے بات سکول میں پی ٹی ایم پر آتے ہیں اس میں بھی آپ تاریف کر کے جاتے ہیں ٹھیک تو بات کیا ہوئی اچانک سے کیا ہو گیا کہ وہی بچے جو کلاس میں پڑھ رہے تھے کوئی ایسا بھی نہیں کہ اس میں کوئی نیو ایڈمیشن ہے ٹھیک تو کیا ہوا کہ وہ اچانک سے دور ملنگ نہیں ہوئی تو کیا ہوئی اگر ہم اسی وقت سارا ایماؤن دے دیتے تو یہ سب نہیں کرتے یہ ان کو بھی پتا ہے اگر سن رہے ہوں تو ان کو پتا ہے یہ بات ٹھیک تو آپ دھمکی کس کے اگنس دے رہے ہو دھمکی اس کے اگنس دے رہے کہ ہم ہنڈرڈ بچے نے یہ بولا کہ آپ گھر جا کے یہ چیز نہیں بولنا کیونکہ میں خود ایک psychologist ہوں تو میں یہ جانتی ہوں کہ آپ جتنا بچوں کو منہ کریں گے وہ چیز وہ کریں گے یہ تو ہم بھی جانتے ٹھیک ہم جو پیرنس بول رہے ہیں ہم ان کی عمر کے لوگوں کو بھی کاؤنسلنگ دیتے ہیں تو وہ اس چیز کو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ ایک ایک میرے پیرنس سے میرا فیڈباک لے سکتے کہ میں ہمیشہ پیرنس کی سنی ہے اور ان کو بھی سنا ہے میں مجھے مجھے ایک دو دن کا ٹائم دیجے میں آپ کو پورا انویس کر کے بتاتی میں کلاس میں بھی گئی ایسا کوئی واتورن نہیں تھا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا motive شاید فیس لینا ہے اور یہی پیرنس جو ہے انہوں نے اپنی فیس ہے یہ چیک ڈالا ان کا اپریل میں ایڈمیشن ہوا سر انہوں نے اپنا چیک ڈالا لیکن وہ یونین بینک آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں ان کے پاس میں بیلنس ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ پرویز ایڈمیشن کنسیدر کیا گیا ہم نے بچے کو سٹاپ نہیں کیا کیونکہ یہ ہماری پروفیشن ایتھکس ہیں ورنہ یہ سکول کا نیم نہیں ہے سر ایک بھی دن آپ سکول میں نہیں بٹھا سکتے without the fees لیکن پھر بھی انہوں نے تیز اپریل کو انہوں نے کیش میں جمع کیا تین چار بار بار وہ چیک لے کر یونین بینک آف انڈیا گیا وہاں پر ایک بھی پیسے کا ایماؤنٹ نہیں تھا تو سر اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ کسی بھی طرح کے آردھک سمسیہ لگ رہی مجھے جس کی وجہ سے یہ نہیں بھیج نا چاہ رہے ہمارے ساتھ ڈی پیس سکول کی پرنسیپل ڈاکٹر نیرو پاٹھا جن کا ساپ ساپ یہ کہنا ہے کہ ڈی پیس سکول جو ہے وہ تمام طریقے سے چاروں طرف سے سی سی ٹی 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 سی ٹی کیمرا کے گھیرے میں ہے اور ان کے اوپر خود منیٹرنگ یہاں سے آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ ٹی سکرین ہے جہاں پر ڈائریکٹ سبھی کلاس روم کی جتنے بھی کیمرے ہیں وہاں پر نظر یہیں سے بیٹھے بیٹھے رکھی جاتی ہے سب سے خاص بچوں کو سرکچیت گھر پر چھوڑتی ہیں ان کا اس پورے پرکرن پر کیا کہنا ہے اور ہم آپ کو ان سے ملانے جا رہے ہیں جو بیعور کی اور بچے جس بس کے اندر جاتے ہیں اس میں جو ملہ گاڑ ساتھ میں جاتی ہیں ڈرائیور کے ان سے آپ کو بات چیت کرانے جا رہے ہیں کرتے ہیں کیا سرکچیت محسوس کرتے ہیں بس میں بچے سرکچیت محسوس کرتے ہیں سر میں ان کے ساتھ آتی ہوں میں ڈی پیس سکول کی بس کی آئی دی ہوں اور میں ان کے ساتھ آتی ہوں اور ایسے کوئی بچے کے ساتھ کچھ بھی نہیں ان کو آبس میں سمجھاتی ہوں ایسے مت کرو اچھے سے رو اپنے بس میں اچھے سے چلنا چھئیے ڈنگ سے رہنا چھئیے ایسے میں ان کو بتاتی ہوں کیا یہ معنی کی بچے آپ کی بسوں میں سرکچیت جاتے جی سر ہماری بس میں بچے بلکل سرکشیت جاتے یہ وہ آیا ہیں جو بیعور کی اور بس جاتی ہے یعنی کہ ڈی پیج سکول کی پرنسپل نے ہم کو یہ بتایا کہ ان کے سکول میں جتنی بس ہیں اس تمام بس کے اندر مریla آیا ہے جو بچوں کو سرکشیت گھر چھوڑ نے جاتی ہے سرکشیت